ہیمانشو جس کا ذکر کر رہے تھے رویش نے جو خبر ڈالے تھی سجن سنگھ برما بھی بی جے پی میں جا سکتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ کملنات اگر جائیں گے نگلنات و کملنات دونوں تو ان کے ساتھ بڑے بڑے نیتہ بھی جا رہے ہیں اگر کملنات بی جے پی کا دامن تھاپنا ہے تو مدبردیش کانگریس کو بڑا جھٹکا ہوگا کیونکہ کملنات کے ساتھ بی جے پی میں کانگریس کے کئی دگت شامل ہو سکتے ہیں اور اس میں سجن سنگھ برما کا نام بھی آ رہا ہے اب چندوالا کے جو ودایق ہیں اب جلدی سے سشاند سشاند کیا گھر پر آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے کیا وہاں کسی سے آپ کی بات ہو پائی ہے کیا وہاں سے آپ باتشیت میں کوئی سنکیت پا پائے ہیں ابھی تک دیکھیں ابھی تک پارٹی کے جو لوگ ہیں جائر سی بات ہے جب اس طریقے کی خبر چلتی ہیں تو پارٹی کے کئی نیتا جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے اور کملنات سے باتشیت بھی کریں گے لیکن پلال ابھی کانگریس کے کئی نیتا جو ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہے کملنات خود اندر موجود ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑ در پہلے انہوں نے اپنی پرتیق لیا جو ہے وہ ضرور دی تھی لیکن اگر کوئی ایسی اٹھکلے اور اگر سامنے بڑھتی ہے تو نشیط طور پر کملنات بھار بھی آئیں گے اور پریس سے باتشیت بھی کریں گے انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہوگی تو سب سے پہلے آپ سب کو ہی بتاؤں گا یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب کملنات اس طریقے کی بات ہوگی تو سامنے سب سے پہلے آئیں گے میڈیا سے باتشیت بھی کریں گے لیکن جو اٹھکلے ہیں اس میں ظاہر طور پر کانگریس کے کئی نیتا جو ہے وہ آج کملنات کے گھر ضرور پہنچیں گے ان سے باتشیت کرنے کے لیے سعید جی ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ان دور سے سرجان ورمہ ویسے تو دیوار سنسری سیٹ سے آتے ہیں سونکت سے چناؤں لڑتے ہیں لیکن خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ان دور جی لے کے بھی ایک بڑے نیتا کانگریس کے جو اب پورو ویدھائک ہو چکے ہیں وہ بھی آج پہ میں جا سکتے ہیں کملنات کے ساتھ یہ بھی بڑی خبر آ رہی ہے نام ہے لیکن ابھی نام نام آیا ہے لیکن ہم اس لیے نہیں بتا سکتے کیونکہ اٹکلے ہیں یہ لیکن خبر یہ ہے سعید جی ابھی تھوڑی در پہلے آیا ہے کہ جو بھاری بھر کم ویدھائک ہو کی فوج جو کملنات کے ساتھ جا سکتی ہے اس پر چھنڈوالا جی لے کے تو ساتوں ویدھائک ہیں کانگریس کے ان کے نام تو ہیں لیکن اس کے علاوہ اندور جبلپور اور دوسرے بیتول بالاگھا ان تمام جگہوں سے بھی جو کانگریس کے بڑے چہرے ہیں یہ یا تو بھر آیا ہے یا بھاری در پہلے چکے ہیں ٹھیک ہے روی شوٹ جیسے ان کے نام آتے ہیں نام آتے ہیں اب مان لیجئے سجن سنگھ ورما کا نام آ رہا ہے سریش پچاری کا نام آ رہا ہے تو یہ تو بہت بڑے نام ہیں ان پر ہم بات کریں گے اب آشوک اور ہمانشو ہم آپ سے تھوڑا سا کانگریس میں اس زبردست ٹوٹ پوٹ اور نیتاتوں کے جانے کا جو سلسلہ ہے اس پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کانگریس میں لوگ لگا تار چھوڑ رہے ہیں اگر شروعات کریں راحل گاندی کی کورٹ ٹیم کی جس میں جتین پرساد تھے آرپین سنگھ تھے جوتریہ سندھیا ہیں یہ لوگ کافی پہلے ٹوٹ کر کے بیجی پی میں آ چکے تھے اور سب لوگ سیٹل ہو چکے ہیں جتین پرساد یو پی میں منتری ہیں آرپین سنگھ کو راجس بکا امیدوار بنا گیا ہے جوتریہ سندھیا کے اندر میں منتری ہیں تو کہیں نہ کہیں نرازگی رہی ہے لوگ کل لیڈیرشپ سے جوتریہ سندھیا کی اگر دیکھا جائے کمالنات اور ڈیوی جے سنگھ سے نہیں بنتی تھی اس لیے وہ چھوڑ کے چلے کہ جو راجس با سیٹ نہیں دی جاری تھی یہاں پہ آئے تو راجس با سیٹ کے ساتھ ان کو منتری بنایا ہے تو کہیں نہ کہ ان کو ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ آگے فیوچر کیا ہے کانگریس کے اندر کانگریس میں فیوچر دیکھ نہیں رہا جو کاریش ایلی ہے کانگریس میں اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی سونیا گانڈی کے سمیے میں جو کاریش ایلی ہوا کرتی تھی بسکسن جو ہوتے تھے باتچیت ہوتی تھی لیکن اس کے بعد سے چیزیں بدلی ہیں دوہزار چودہ کے بعد سے اگر راہول گانڈی جب پریزیڈنٹ بنے تھے اس کے بعد سے چیزیں بدلی تو کہیں نہ کہیں ایک اندیکھی لگ رہی ہے کہ سنوائی نہیں ہوتی ہے ملاقاتیں نہیں ہوتی بہت سارے اشوک ہم آپ کو روک رہے ہیں آپ کی پوری بات بھی سنیں گے اور ہم آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے کہ کیا اب کانگریس کے نیتا کانگریس میں اپنا بھوشی نہیں دیکھ رہے ہیں بی جے پی میں بھوشی دیکھ رہے ہیں اور بی جے پی کی بھی اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی کانگریس سے آتا ہے اسے راجی صبح دے دی جاتی ہے اسے کوئی نہ کوئی پت دے دیا جاتا ہے اسے سممان بھی مل رہا ہے سندھیا منتری بن گئے ہیں کہ اندری یا منتری تو کیا یہ ایک بہت بڑا کارن ہے کانگریس کے پی چھوڑنے کو لے کر کانگریس کی سانسط دگویجے سنگھ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے دگویجے سنگھ کو ابھی بھی یہ امید ہے کہ کانگریس کے ساتھ نہیں جائیں گے دگویجے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کے ساتھ نہیں جا سکتے तो आप लोग आप लोग जो है ना जब तक संसनी खेच ब्रेकिंग निउस नहीं दोगे तो कौन देखेगा कौन चापेगा तो इसलिए ब्रेकिंग निउस के चक्कर मत रहो तो मेरी कल रात को कमना जी से बात्चीत साड़े दस ग्यारा बजी हुई है वो चिंदवाडा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनेतिक जीवन की शुरुवाद नहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी केंद की सरकार इंद्रा जी को जेल भेज रही थी उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हैं कि ऐसा आदमी कभी कॉंग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़के जाएगा इंद्रा जी के परिवार को छोड़के जाएगा आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए दिग्विजे सिंग बहुत बड़े नेता हैं बनुभवी हैं लेकिन नेताओं की बात का विश्वास हिमाशू कैसे किया चाहे क्योंकि आज कुछ कहते हैं कल कुछ कर लेते हैं और बड़े बड़े नेता और ऐसे नेता जन लोगों को देखी केसी त्यागी जब नितीश कुमार गए तो हिमाशू आपसे बात हो रही थी केसी त्यागी तक जी कह रहे थे کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور دوسرے دن بول رہے آپ چلے گا تو چلے گا کیا ہو گیا ہم بات کریں گے لیکن ایک اور خبر آگئی ہو بتانے کے بعد ایمانشو آپ سے کمنلات بی جبی میں جانے کا نرنے کر چکے ہیں اور یہ لگ بھگ لگ بھگ تیہ ہے کمنلات نے چھندوڑا کی جنتہ کو اشاروں اشاروں میں کل یہ بتا بھی دیا ہے کل والے بیان سے کافی کچھ پتا چلتا ہے یہ بیان سنیت اور ایمانشو سے بات کریں مجھے پورا بشوار سے گندم بھی بات بھی کہنا چاہتا ہے آپ کا دھیان سچائی کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ میرا اتتا پرانا سنبند ہے یہاں آکے مجھے بھی اپنی جوانی یاد آتی ہے کہ کیسے میں گھنگتا تھا جب سڑکے میں ہوا کرتی تھے مٹی میں ڈیڑھ کلو مٹی بدن میں ہوا کرتی تھے یہ بزرگوں نے دیکھا ہے میں نوجوانوں نہیں دیکھا سچائی آپ نے دیکھنے اور یہی سچائی کا آپ ساتھ دیں انت میں میرا یہی آپ سے نبیدن ہے یہی آگر ہے یہی پرانتہ ہے آپ سب یہاں آئے آپ سب کا بہت بہت دنے والے مددو کا میدان ترکو پر گھما ساتھ کس نے کس کے چھنی ہے کس نے دی کسے پڑھت خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اکھاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چطرہ ترپاہی کے ساتھ روڈ شام پانچ بجے صرف آج تک پر نا پاکش نا پاکش نا پاکش نا لیفت نا رائٹ نا مرچ نا مسالا خبروں کا بول بالا نیڈر نربیق سب سے سٹی سپشل ریپورت سر آج تک پاکش موسیقی